بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک بضائف ٹیچے چینل میں تمام ببرس کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ میرے تمام ناظرین و حاضرین خیریت و آفیہ سے ہوں گے اور اس نیک ویڈیے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بین پھائیوں کی پریشانیوں کو تکریفوں کو انصیبتوں کو دور فرما دے معزز ناظرین و حاضرین آج آپ کی حدمت میں ایک بہت خاص قسم کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں جمت المبارک کا دن بہت ہی کریم اور افضل دن ہے اور اس دن کے لیے بہت ہی خاص عمل ہے درود کشف کا پروکار عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس درود کشف سے آپ کے رزق اور مال میں برکت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھو اور پھر کمال دیکھنا معزز ناظرین وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی امتی صدق کی دل اور محبت اور خلوص سے درود شریف پڑھتا ہے تو آنے باحد میں یکے دیگرے بات تین قسم کے دریاؤں میں قوتہ لگا کر نورم على نور ہو جاتا ہے وہ درجہ کون سے ہیں نور توحید کا دریا نور نبوت کا دریا نور ولایت کا دریا معزز ناظرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفاظ مبارکہ پڑھتا ہے تو پھر اسے بہت بڑی نعمت عطا ہوتی ہے وہ جیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور رسالت اور فضیلت کی درجہ میں قوتہ کھاتا ہے اور جب نکلتا ہے تو اس کے دل و دماغ کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے اور اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اور یہ خوشبو خوشبو رحمتِ الٰہی ہے جب درودِ شریف امتی ایک بار پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی دس نعمتیں نازل ہوتی ہیں دس گناہ ماغ ہوتے ہیں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دس درجائے وہ بڑھائی جاتے ہیں درود شریف پڑھنے کے خواہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو اس لیے کہ تمہارے لیے صدقہ ہے ضعیف العمری یا بیماری کی وجہ سے جہاد کی طاقت نہ ہو تو پھر ایسے وقت میں درود شریف کام آتا ہے جب دو مسلمان مسحفہ کرتے وقت درود پڑھتے ہیں تو ان کے جدہ ہونے سے پہلے رب خفور الرحیم ان کے سب گناہ ماف کر دیتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھتے رہو بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنٹا رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیس کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ ہے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت ناظر فرمائے گا اور اس کے دس گناہوں کو ماف فرمائے گا اور دس درجے بلند فرما دے گا درود پاک ایک انوال نعمت ہے جس کی فضیلت بے پناہ ہے اور ان کی فضیلت آنگینت ہے اس لئے آپ بھی قصد کے ساتھ درود پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کی شفاعت کے بہرہ ماند ہو سکیں تو ہمارا آج کا وظیفہ درود کشف کے متعلق ہے یہ درود صاحب کشف بننی کی کنجی ہے لہذا جو شخص صاحب کشف بننا چاہتا ہے تو اسے چاہئے تین سال تک اس درود کو گیارہ سو مرتبہ سو بھو اور گیارہ سو مرتبہ سوتے وقت پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ صاحب کشف ہو جائے گا اور اس پر باطنی اور پوشیدہ راست کھل جائے گا اس کے علاوہ اگر کوئی روزانہ اسے چاند بار بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے رزق مال اور دولت میں خیر و برکت ہوگی اس کا خاتمہ عبالہ ایمان پر ہوگا قیامت کے روز اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی میزان میں اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری رہے گا اور آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بدولت جنت میں داخل ہوگا اور بلد مقام مرتبہ پائے گا اگر مسئیبت میں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتی جلد مسئیبت دور ہو جائے گی اگر پریشانی میں ہے تو بہتی جلد پریشانی مشکلات حال ہو جائے گی اور اس درود شریف کے بعد جو کام بھی کرنے لے گے گا تو سب سے پہلے اسے اشارہ ہوگا کہ یہ تمہاری قسمت میں صحیح ہے یا غالق ہے اس لئے آپ صاحبے کشف بننا چاہتے ہیں تو یہ کنجی اپنا لیں معزز ناظرین و حاضرین درود شریف کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ نبی الرحمت شفیع الامت کاشف الغمت وعلا آرہی وعصحابہ و بارک میں سلم بہتی شاٹ اور آسان لفظوں میں درود پاک ہے اور انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں لح کر بھی بتا دیں گے اگر آپ کو کسی لفظ کی کسی زبر زیر کی سمجھنا ہے تو وہاں سے آپ بہت آسانی دیکھ سکتے ہیں اور یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے سات مرتبہ اول آخر صل اللہ علیہ محمد پڑھ کر درمیان میں درود کشف کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ عمل آپ چاریس دن کریں گے تو دیکھنا آپ صاحب کشف ہو جائیں گے اور آپ کو اتنا زیادہ کمال حاصل ہوگا کہ آپ کی تمام پریشانیاں تمام مشکلات اور تمام غموں سے نجات مل جائے گی درود کشف سے آپ صاحب کشف بنیں انشاء اللہ تعالیٰ جب آپ صاحب کشف بنیں گے تو خار اچھے اور برے کام سے پہلے آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے جائیں تو معزز نامی سوامی درود کشف کا ترجمہ بھی سن لیں اور ایک دقا درود کشف دوبارہ سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ نبی الرحمت شفیل امت کاشف الغمت وعلا آل ہی وعصحاب ہی وبارک وسلم جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اپنی رحمت والے نبی امت کی شفاعت کرنے والے اور پوشیدہ بھیدوں کے کھولنے والے پر اور ان کی آل اور صحابہ پر درود و برکت اور سلام دے بہت ہی کمال کا وزیفہ ہے اور بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے بہت ہی برکت والی ویڈیو ہے اس وظائف سے آپ کی عمر میں برکت صحت میں برکت مال میں برکت رزق میں برکت اولاد میں برکت آپ کے کھر میں برکت آپ کے کاروبار میں برکت غرص کے برکت کا مرکز ہے یہ درود پاک تو آپ یہ درود پاک پڑھیں اور اپنے تمام مسائل کا حل جائیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پرشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کو پرسکون محول ملے گا دین و دنیا میں امید کرتے ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ تعالی ملیں گی اسی طرح نت نئے غذاف کے ساتھ نت نئے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ